بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچن ویدزارہ میں آپ سب کا ویلکم ہے آج ہم افتار میں سینڈویچ بنا رہے ہیں چکن کے سینڈویچ بنائیں گے چکن کو ہم پہلے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم سینڈویچ بنائیں گے اور آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور دیکھیں شروع سے لے کر انڈ تک یہ سینڈویچ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے جو میری نیشن ہے وہ ہم ریڈی کر لیں گے اور میری نیشن ہم نے اس طرح سے کرنی ہے کہ دو ایگ گم نے لے لینے اور ان کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے سالٹ اور بلیک پیپر ایڈ کر لینا ہے اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ جیسا آپ کا ٹیسٹ ہو ویسے آپ نے سالٹ اور بلیک پیپر اس میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو مین انگریڈینٹ ہے اس ریسپی کا وہ یہ ہے کہ آپ نے فریش پارسلے اور لہسن کا پیسٹ بنا کے اگر آپ پس فریش پارسلے نہیں ہے تو آپ درائیڈ پارسلے جو ہوتا ہے پیکٹس میں ملتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فریش یوز کریں گے تو اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اور بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ سینڈویچ تو میرے پاس بھی یہاں پہ فریش پارسلے نہیں تھا تو میں نے درائیڈ پارسلے یوز کیا ہے لیکن جب بھی میں نے فریش پارسلے کے ساتھ بنایا تو ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے اور پارسلے اور لیسن کا ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر لیں گے اس میں اور اچھے سے ہم نے ایگز کو مکس کر لینا ہے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور چکن ہم نے بریسٹ لیا ہے تو ان کو اچھے سے ہم نے باریک سلائسز میں کٹ کر لینا ہے تاکہ فرائنگ میں آسانی ہو اور فرائنگ کرتے وقت ایک بات آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ آئل جو ہے وہ فل گرم ہونا چاہیے اور تین منٹ کے لیے ہم نے فرائنگ کریں گے تو اچھا گولڈن کلرین کا آ جائے گا اوپر سے تب ہم ان کو نکال لیں گے تو فلائم جو ہے ہم نے فل رکھنی ہے فرائنگ کے دوران اور یہ دیکھیں ان کو ہم سلائسز میں کٹ کر کے اور ان کو پاؤنڈ کر لیں گے اچھے سے آپ پاس ہیمر ہے تو اس کے ساتھ آپ پاؤنڈ کر لیں ورنہ یہ بہت ہی باریک ہوتے ہیں آسانی سے ہو جاتے ہیں ساتھ آپ پاؤنڈ کر لیں گے باریک باریک ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تاکہ سلائسز جو ہے وہ باریک بن سکیں اور فرائنگ میں آسانی ہو جائے ان چکن سینڈوچز کی فل ریسپی جو ہے وہ میں ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں چکن یہاں پہ ہمارا اچھے سے کٹ ہو چکا ہے اس کو ہم واش کر لیں گے اور یہاں پہ ہم درائیڈ پارسلے ایڈ کر رہے ہیں پارسلے کو اچھے سے مکس کر کے اس کے بعد ہم چکن جو ہے وہ اس میں ڈپ کرنا سٹارٹ کر دیں گے یہ دیکھیں سارا چکن جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے بہت زیادہ ٹائم ہی رکھنا ہے بس ہم اس میں چکن کو ایگ میں مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو جو چکن کے پیسیز ہیں ان کو نکال نکال کے بریڈ کرمز میں جو ہے وہ ہم اچھے سے کوٹ کر کے تو ان کو فرائے کرنا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں ابھی چکن کو بریڈ کرمز میں ہم کوٹ اچھے سے کریں گے اور ساتھ ساتھ فرائنگ سٹارٹ کر دیں گے فرائنگ کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو فلیم ہے وہ فل ہونا چاہیے اور آئل جو ہے وہ بہت اچھے سے گرم ہونا چاہیے تو یہ کرسپی ریڈی ہوں گے اور اگر فلیم جو ہے وہ سلو ہوگا تو یہ کرسپی نہیں ہوں گے یہ بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے تو اس طرح سے وہ مزے کے نہیں لگیں گے فل فلیم پہ ہم ان کو فرائے کریں گے اور یہ والے بریڈ ہم نے لیے ہیں سینڈوچز کے لیے ان کو مہاف کٹ کر لیں گے پہلے اون میں ان کو گرم کر لیں اور اس کے پاس اس کے اوپر مائنیز لگا دیں اور آپ کے پاس کوئی سینڈوچ ساوس یا برگر ساوس پڑی ہے تو وہ بھی تھوڑی اوپر ڈال لیں کیچپ ڈال لیں اور جو بھی آپ کے پاس فریش ویجیٹیبلز ہیں وہ آپ اس میں کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہوں یہاں پہ میں شملا میرچ اور ٹوماٹر یوز کروں گی اور بس اس کے اندر چکن رکھتے جائیں گے ابھی یہ والی ساوس جو ہے وہ تھوڑی سپائسی ہے تو یہ بھی ایڈ کر رہے ہیں مائنیز کے ساتھ اور اس کے علاوہ اس میں اور کوئی ساوس نہیں جائے گی اگر آپ اس میں صرف مائنیز بھی یوز کریں تو اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں پہ آپ لوگ چکن کا کلر دیکھ سکتے ہیں ایسا چکن کا کلر ہمیں چاہیے ٹوماٹر اور شملا میرچ کٹ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے آپ اس میں آئس برج بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اس میں ابھی چکن دیکھ لیں ہم رکھ رہے ہیں اس کے اندر اور ساتھ ساتھ ہم ویجیٹیبلز رکھتے جائیں گے اور بس ہمارے مزیدار سینڈوچ ریڈی ہیں ای ہوپ آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو کائنلی آپ ہمارے چینل کیچن ویجزارہ کو سبسکرائب کر لیں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں آپ لوگ فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں چینلوچز کا بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ